جائے ہن دوستوں میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیو چینل سب سے تیز سب سے بھروسے مند اور آپ کے دل کی آواز بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے کہ ان نیو چینل اب خبر وستار سے آزم گڑ کے اترولیہ ویدان سبا سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ڈاکٹر سنگرام یادو کی حمایت میں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے راشتی ادھکش اوم پرکاش راجبھر آئے اور مہیہ پار میں ایک بڑی بھیڑ کو انہوں نے اپنے خاص انداز میں سمبودت کیا اور کہا کہ دس مارچ کو یوگی سرکار کی بیدائی ہو جائے گی اور سماجوادی پارٹی کی پور بہمت کی سرکار بنے گی اور اخلیش یادو اتر پردیش کے مخمنتری بنیں گے اور اتر پردیش کی جنتہ کو ایک اتیا چاری وطانہ شاہی سرکار سے چھڑکارہ ملے گا اوم پرکاش راجبھر نے سب سے پہلے جن سبا کو سمبودت کیا اس کے بعد پرسوارتہ میں کیا کہا آئے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ ریپورٹ کناؤ چین کعبہ سانکر ceux جور سے بولا سانکر کناؤ چین کعبہ سانکر دے کھلا کہ نائیں اچھا ہی بتاوا یہاں دیکھا ہم نے بی ایک دیکھ کے ساتھی ہیں ہم جہاں جاتے ہم وہاہیی لوگ پہنگ جاتے ہیں ڈالوی گھاسی وہاں بھی یہ لوگ ہے ہم سامنے مجھے پرنگر سہارن کودھا گرہ ایٹا ایٹاوہ کنڈاوز کاسکان ادھر میں مل جاتے ہیں ساتھیوں میں آپ کو مشواص کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کی بات مانی اکھلیس یادو جی سے کئی دور کی بات ہماری ہو چکی ہے کہ ہمارے ساتھی ڈیٹو 68500 کے بھٹی کا ماملہ چاہے انہتر ہزار سکھر بھٹی کا ماملہ ہو چاہے بہتر ہزار آر سو پچیس کا ماملہ ہو چاہے بارہ ہزار چار سو ساتھ کا ماملہ ہو چاہے بارہ ہزار چار سو ساتھ کا ماملہ ہو ہر ماملے کو ہم اچھی طرح واقع ہے اور آپ کو وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سرکار بنا ہو بھجتایین کے لاؤکت نہ رہا ہوں انہوں نے کہ مطیعہ بھی نہیں دلنے یہ لوگ چوچھت رہا نہیں کوئی بولین ہے لیکن نونہ بیسا گناہ بیانتے ہیں دو در تالی دلے کے سارت اچھا ہی لگتا ہوا ایک برا سانتی منا ایک بات کا ہم نہیں ہے ملا ہم ملکہ نگر ساملی بادا چطر کو تھمیر کو دیا لاؤں بارے لی مرادا باد امروحا بہت بہت سر دی لیکن ہی تنا گھرمی انپردھوائی ہم کارا بھگڑا ہم ہم من بنایا ساتھیوں مانی اکھلے سیادو جی جانتے ہیں بیماری کیا ہو گئی بیماری سناکھے ہو گئی کہ ایک اُلپیا کیلو کیلے بھوسا ایک خلطرے کے لئے بجڑ دیا اور مارکیٹ میں اُس سمیں چھے سپیا کیلو بھوسا تھا آپ گوھسالہ چلانے والے جوز میں تو لے لیے گوھسالہ کا دیکھا آپ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آٹھ دن کے بھوسا میرا پیسہ آٹھ دن میں بھوسا آدانہ ختم آپ دو دن سے لگے چھلانے ساندھے ہوتا ہے آپ گوھسالہ چلانے والا کھتا کی اب کا کھنا تب جب آپ لوگ سو گئے تب بھار اور ادھے رات دو سالہ والا گیٹ کھولتا ہے اور ہاں بولتا ہے کہ ساندھے ہوتا دو سالہ سے ساندھے ہوتا کہ چھلکی کر دیا ساندھے ہوتا ہے اس کی دوائی ہم نے گوھنے تیار کیا جیسے دن مانگی اکھلے سیادہ میں ہی مقیمانتی کی سپت لیں گے اسے دین کانون پاس ہوگا جس ریت سے بجھٹ ملے گا خوزار مارکیٹ ملے گا اس ریت سے بجھٹ دینگے کا کام اکھلے سیادہ کی کریں گے دیتا ہی خانی لالکار دے لکھوئے نے کباریا سے بہتا پائے جلے چاپ دی چاپ دی چاپ بیہت میں چاپ دی لیکن ہی دیت بار تہاں سنی ایک دی ہمارے دیش کے پزنگیں پری پولر ہے تو گھڑا تکڑا بات میں تو اس کے حاصل کے دن ہے پیٹا ہے جب آپ نے وہ نہیں سنکتے اس کی بار آموڑی جی کہتے ہیں آئے گھڑی نو تمہارا گھڑا دین چلا آؤ میرے ساتھ اچھے دین آئیں گے اب ہمانو سو چلی کی گھڑا دین چلا چلا ہے اچھا دین لے دیں اتر پدیش کی جنتہ بدلاؤ کے موڈ میں ہے مہنگائی سے بھرشتہ چار سے بیروزگاری سے تنگ آ چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کی چھوٹی چھوٹی میٹنگیں ہم کر رہے ہیں تہاں بھی پچاس ہزار ساٹھ ہزار چالیس ہزار لوگ جھوٹ رہے ہیں اور ایک بیدان سبھا جیتنے کے لئے کتنا اوڑ چاہیے ایک لاکھیں تو پورے اتر پدیش میں بدلاؤ کی لہر چلے ہیں مانی اکلیس یادو جی کو سنوں بنانے کے لئے لوگ تیار ہیں خاص طور پر وانچل میں جنہیں سبھی رہی ہیں اور پر وانچل کا گھرک آ جاتا ہے جو پچھلی بار کھلو اس کو توڑنے بھی آپ کتنا سبھلو دیکھیں ہمارے بغل میں پرینچن تجاپتی بیٹھے ہیں رام ساگر بیند ہم خود ہیں ہمارے بغل میں مانی بڑھ رام یادو جی ہیں جو جس امید کے ساتھ لے کے گئے مودی جی کے ساتھ لوگ پندرہ پندرہ لاکھ نہیں دیا دو کروڑ نوکری نہیں دیا مہنگائی کم کرنے کی بات نہیں کیا تو اس سے لوگ اوب گئے ہیں اور سب سے بڑا کسان پریسان ہے کسان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی وہ اپنے آوارا پسو سے نجات چاہتا ہے سڑک پہ در گھٹنائے ہو رہی ہیں آوارا پسو سے اس سے نجات لوگ چاہتے ہیں اور سرکار کی جو ہٹلر سائی روئیہ ہے اسے نجات چاہتے ہیں دیکھیں ہم لوگ پسو سے مئتر پدیس میں سرکار بنانے بھرہ کب جیت گئے ہیں یہ جو پورپ کا بات ہے اب آپ دیکھئے گا ہماری بات بلیا میں مو میں آجمگڑ میں امبیٹکر نگر میں گاجیپور میں پانجلے میں بھاجپا کا کھاتا نہیں کھولے گا پہلی بات دیکھ لیجئے گا ٹی بی پر آئے گا برنارس میں ہم چھے سیٹے جیت رہے ہیں آٹھ میں ہم گورکپور منڈل ہو بستی منڈل ہو دیبی پاتن منڈل ہو پہجاباد منڈل ہو بندیچل منڈل ہو آٹھوں منڈلوں میں ہم خوب میٹنگ کر رہے ہیں ڈیلی چار پانچ چار پانچ میٹنگ ہم کر رہے ہیں تو جو روجہان جنتہ کا آ رہا ہے جو کراؤڈ ہے جنتہ کے بیچ میں بدلاؤ کا وہ اکھلے سے عدو جی کے ساتھ اچھے آج کل آپ کے بھانسر میں ہر چیز کمیڈی کے روپ میں آ رہے ہیں یہ چاہے ہو یوگی جی کو یمیسا جی کو اس طرقے سے کمیڈین روپ دینے کے پیچھے آپ کے کیا مقصد ہو اچھا آپ بتائیے پردیس میں نوجوانوں کو روجگار چاہیے ابھی کہا رہے ہیں کہ گو سالہ میں جو گوبر ہوگا اس سے ہم کام کرائیں گے گو سالہ میں گوبر سے کا ہوگا گوبر سے اپلی بنے گی گوبر سے خات بنے گی یہی نہ ہوگا تب گوبر بیچوائیں گے اب نوجوانوں کو روجگار چاہیے کہ گوبر بیچنے کا کام دیں گے اب اس کو اگر ہم سندی بھی چھت کر کے بتائیں تو لوگوں کو بڑا لگ رہا ہے کہ اسے کہیں بول رہے ہیں بھائی آپ کیوں بول رہے ہو آپ اس کی بیوستہ کر نہیں پا رہے ہو اب یہ کٹھا ہو کہ گوبر کٹھا کر آگے تو گوبر سے اپلی پاتھیں گے یا کنڈا بنائیں گے اب یہ نوجوان کنڈا بیچے گا روزگار پیدا کرو نوکری دو بچوں کو پی ایسی کی ملکتی کی بھرتی کرو پولیس کی بھرتی کرو 11 لاکھ سرکاری پتھ کھالیاں اس کو بھرو آئی ٹی سیل میں 22 لاکھ پتھ کھالیاں اس کو بھرو یہ کام وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں آنا آپسانہ بیان دے رہے ہیں دیکھیں ہم تو سرو سے کر رہے ہیں کی ایک بڑی بیوستہ ہے جسے تمام آئے دن لوگ مر رہے ہیں تو یہ اگر سراب بند کر دیا جائے یہ بیماری ہے نہ ہو لیکن سرکار سراب پیلا کے مار رہی ہے دو ترقی بیوستہ مدیپانی سید بھاگ آپ کاری بھی بھاگ ایک ای بھی بھاگ چلاو ایک طرف سراب بھی دوسری طرف ٹھیکہ دے رہے ہو لیلامی بول کر کے یہ اس گھٹنا کی جتنی بھی نندہ کریں وہ کم ہے یہ سرکار نہیں اس کو دکھائی دے رہا ہے یہ جوانوں کو سہید کر آکے پلواما میں چو والیس جوانوں کو سہید کر آکے جوانوں کے نام پر وٹ مانگ یہاں جب کرونا سے لوگ مر رہے تھے آکسیزن وینٹیلیٹر دعویٰ کے لیے ترس رہے تھے تب یہ بنگال میں ووٹ مانگ رہے تھے ان سے جنتا سے مطلب نہیں ہے کھالی ووٹ سے مطلب ہمارے دیش کے پردھان منطری کو سمجھ چاہیے 20,000 ہمارے بھارتی 20,000 لوگ یکرین میں فسے ہوئے ہیں ہمارے پردھان منطری کو چاہیے کہ تتکار ان کو واپس لانے کے لیے اب انہوں نے ایئر انڈیا بیچ دیا اب وہ دو گنا بھاڑا لے کر کے دو گنا بھاڑا لے کر کے وہاں سے لے آ رہا ہے اگر یہ پرائیویٹ کو نہیں دیئے ہوتے تو سرکار کیا نہیں رہتا تو وہ پھری میں بھی لے آتا تو یہ آج کے برطمان میں سرکار کو چاہیے کہ جو ہمارے 20,000 بچے وہاں فسے ہوئے ہیں لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو تتکار لے آنے کی بیوستہ کریں لیکن ہمارے پردھان منطری کو ریلی یا اوٹ مانگنے سے پھرسط نہیں ہم بیٹھ کر یوگی جی مدی جی نے بہت اسے پردیش میں بکات کی گنگا بہاگ سائم پریسان ہے